اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علی رسول القریم اما باتوف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز میں آپ کے سامنے سید عمد خان کی ایک باق رکھ کے اس ویڈیو کا آگے میں چلا ہوں گا تو اسے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع مل جائے گا اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کا استعمال وقت کا کتنا بہترین استعمال کر رہے ہیں سرسید عمد خان نے کہا تھا کہ تقریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقت کام ہے کام بہت زیادہ ہے اور اس نے کہا کہ میں اتنی قوت نہیں کہ میں سورج کو روک کر دن کو بڑا دوں یا میرے عدد اتنی ہمت نہیں کہ میں سورج کو روک کر رات کو وسط دے سکیم میرے پاس میں ایک کام کی طرف توجہ دیتا ہوں تو دوسرے بہت سے کام رہ جاتا ہے جی بات صرف سید عمد خان کی زندگی تک نہیں اس نے اپنے دل کی بات کو باہر نکال دیا جی اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کے زندگی کے اندر ارسے ہی ہو رہا ہے ہم ست اس بات کا شکار ہیں کہ وقت نہیں ملتا میرے پاس وقت نہیں ہے دور دھوپ ہے ہم مصروف ترین ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وقت کو نہیں گزار رہے بلکہ وقت ہمیں گزار رہا ہے ہم رات جب شام ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلان ٹائم وقت کام بھی نہیں ہوا فلان کام بھی نہیں ہوا فلان کام بھی نہیں ہوا تو اس لیے وقت ہمارے پاس کام ہے لیکن کام زیادہ ہے اب ہوگا کیا اب ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں وقت کا صحیح احساس ہو جائے تو ہم بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیں فضول اور اہم کاموں کو بھی چھوڑ دیں اور ہم آج صرف اور صرف توجہ انتہائی اہم کاموں پر مرکوز ہو جائیں گے اسی طرح کہ اگر ہماری زندگی کے اندر آخرت کا تصور آ جائے اس حساب سے آخرت کا تصور ایز مسلم بھی ہمارے اندر آخرت کا ایک تصور ہے کہ آج نہیں تو کہا ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہی میں ایک خبر پارا تھا کہ ہماری بہت ہی بہترین ٹیچرز دوت خیل کے تھے اور وہ وفات پا کہ وہ نوجوان ایک ایسس تھا زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی مدد کے اندر جو ہم نے کام کرنا ہے اور پھر ہمیں ایک لمبی زندگی ایک مادود زندگی جینی ہے تو آخرت کا تصور آ جائے تو ہم بہت سارے فضول کاموں سے چھٹکانہ حاصل کر سکتے ہیں ہم فضول سی باتوں سے چھوٹ سکتے ہیں جیسا کہ اگر ایک آدمی کے پاس دو وقت کی روٹی کا پیسہ ہو تو وہ کبھی بھی محفل کی رقص پر اپنی رقم کو خرچ نہیں کرے گا اگر ایک پیدر مسافر اگر اس نے وقت سے شام سے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے تو کسی صورت کے اندر بھی وہ تفریح کے اندر اپنے وقت کو زین نہیں کرے گا تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا کتنا بہترین استعمال کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنے ایک لمحے کا حساب لینا ہوگا کہ کیا یہ ہمارا لمحہ ہمارا یہ وقت جو ہے وہ ہمارے مفید تھا یا ہم نے فضول گوئی کے اندر یا فضول کاموں کے اندر یا غیر امپورٹنٹ کاموں کے اندر اس کو ضائع کر دیا تو میرے دوستو تمہیں آپو جی ہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے چاہیے اور پھر وہی بات آخر کے اندر کہ ہمارے پاس وقت بہت کام ہے اور کام بہت زیادہ ہیں شکریہ موسیقی موسیقی